آدام ناظرین آپ تک اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں محمد شاہد احمد توقل پیش ہے آج کی اہم خبریں آج کی اہم خبریں اور دوسری اوپر کی اور ایتین کا الگ سے کوئی احرام نہیں ہے آپ کی جو اوڑنی ہوتی ہیں وہ اتنی کافی ہیں اس کو باندھنے کی دورت نہیں ہے آپ جو نماز کے لیے ایتین طرح اوڑنی باندھتی ہیں لباس سے تقریباً چار لوگوں کا ہوا ہے نرمل سے بھی ہوا ہے نرمل سے ویس صاحب یعنی ہمارے تقریباً سولہ یا سترہ قادموں تینوں ہیں آپ اس کو دیکھ لے سکتے ہیں انشاءاللہ دوسری میڈیگ میں بھی مینوں ان کو بھلایا جائے گا اور جو بڑی خدمات ہے مکتی آسیبوتین صاحب کی ماشاءاللہ عمرے کی بھی ٹرینی اور آپ کے علم میں خوب پر کرتا فرمائے شاید تو آپ ہی اس سے رکھیں اور جنابات کی طرف سے پورے حجات اور حج کمیٹی کی طرف سے جناب مفتی یہ اللہ سبارک و تعالیٰ کا شکر اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبارک و تعالیٰ نے ہم کو اسلام کا پانچوان رکن جیسا کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا تو حج جو اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ہے وہ اللہ سبارک و تعالیٰ نے ادا کرنے کی توفیق ادا فرما رہا ہے اور حج کے اندر جیسا کہ میں نے صبح بھی عرض کیا کہ حج کے اندر بڑی نزاکت بھی ہے اور حج بڑی سعادت بھی ہے تو اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر حاجی آپ بڑے سعادت کو پوری اعتمام کے ساتھ دعاوں کے سیکھنے کے ساتھ اس کے مسائل کو جاننے کے ساتھ اور وہاں رہ کر بہتر طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں اور اسی طریقے سے اس بات کا اعتمام کریں کہ حج کو جانے سے پہلے حج کی عبادت کو سیکھ لے اس لئے کہ حج کے تین پہلوں ہیں ایک ہے حج سے پہلے دوسرا ہے حج میں اور تیسرا ہے حج کے بعد کی زندگی حج سے پہلے کی زندگی ابھی آپ کے پاس پورے تقریباً ایک چالیس دن آپ کے پاس ہیں تو یہ چالیس دنوں کے اندر آپ جتنا ہو سکتا ہے حج کو سیکھئے حج کے پرائز کو سیکھئے حج کے واجیبات کو سیکھئے اور تاکہ ہج ہم بہتر طور پر ادا کر سکیں اس لئے کہ قبولیت حج کے بارے بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ قبولیت حج یہ ہے کہ آدمی حج کو جانے سے پہلے حج کو سیکھ کر جائے اور قبولیت حج کی علامت یہی بتائی گئی ہے کہ حج جب ہم کر رہے ہیں تو صحیح طور پر ادا کرنے والے بنیں اور حج یہ قبولیت یہی بتائی گئی ہے کہ جب ہم واپت آئیں تو ہماری زندگی میں سب بھی بھی پیدا ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حج کو حج مقبول بنائے اللہ تعالیٰ ہمارے حج کو حج مبروز بنائے موسیقی